بسم اللہ الرحمن الرحیم بے طرف بھی ونے میں ونی ارجی خبر یا آہیت اسلامباد ہائی کور جے چھہن ججز خط جمع کرائے چھوڑے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے وہ مطالبو کن تھا آئی بودھائیں تھا ختم انہیں جانائے وہ آہیت کچھ گجھل ادارہ جے کی آئین اوہے مداخلت کن تھا عدالت ان میں ہے اسلامباد ہائی کور جے چھوڑے ججز کیڑائیں تاکہ انالہ دسین دی حلانتی جے میں جسٹس موسن اختر شامل لاہن تارک محمود جانگی جسٹس باب محمد طاہر ان جسٹس سمن رفت انتیاز بے شامل آہے سو ہیا وڈی خبر وڈی سنسٹیو ایشو بندی چکوا ہے نا وقت آئیں جنہ تیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز ایسا بے فلکور جی میٹنگ طلب کرے وٹی جگہ جگہ چار بجے سٹارٹ ٹھانی ہوئی انہ خواباد میں ختم بیتی ہوئی تے وڈی کسی گا لائیں دا سکتا انہا چھا چاہے ہو آہے چھائے نا بابت کو اوفیشل سٹیٹمنٹ انہا جو مطالبوں کرے چھڑے ہو آہے سلامباد ہائی کور جے ہننن شہم جا جے زینگروں گر ناظرین تواں کے اجر ہکا انیلیسز روم جے کا سیگمنٹ میں ایکسکلوزیو نیوز اسی جانا مانے ہو پائے آئے کوری اہم خبر اصامت موجود آہے جے کا اصام پہنجے پروگرام جے کا سیگمنٹ یعنی آہ تھوڑی دیر میں تواں جی آروہ سی رکھنا سی تاہو چھا جے بابت آئے آئیں کےڑی نیوز اسامت آئے جے کا اصاں تواں کے کرے بٹھ ہوتا ہوتا تھے ہی آہ جے کو اہم اجلاس تھی وزیراعظم شہباز شریف جی صدارت تھے جو انہیں دسکشن کرنی آئے آئے دہشتگردی کے موڑن جلائے پاکستان کے تروں تیار آئے آئے چیف آف آدمی سٹاف تپین جو بیان جاری کرے چھڑے آئے تو آخری دمت آئیں دہشتگردی کے موڑن جلائے پوری طرح ساں کندہ رہندہ پر چھا ہانے دہشتگردی کے موڑن پاکستان جلائے کروڑو چیل موڑن جلائے پر سانت کے سی جی کو آہی ڈسکس کرے و رہن پانجے پینلس ساگر موسی اکے پینل تی جوائن کروڑا سنیر سافت یا نگار محمد سب برساپ موسید ساملے اکم ورم کم تو شو ہوت دیر میا ساگے متوکھ بیا پینلز بھی جوائن کرنا بننتا صف موسید صاحب تمام اہم اجلاس ایم مارمی چیف صاحب موجود ہویا آئے گر اوڑی ازیراعظم شہباز شریف جی صدارت تھے تو پر یو کترو تو وقت آئے تو فیصلو آئے چھاکانتا جی کا لہر دہشتگردی جی شورت ہی آئے یا ڈیفنیٹلی پان کلبن پروغام میں گال کرے چکا ہوں ان کا اگمے بھی گال کر چکا ہوں جانے کا واقعہ تھا ان پر آئے پاکستان جی پولٹیکل اسٹیبلیٹی پاکستان جی معی شرطے حملو آئے پاکستان جی معی شرطے حملے کرن جو مقصد آئے ان کے ڈیریل کرن انہی پروسس کے روکن آئے انہی اسٹیبلیٹی پاکستان میں ترکی جو نئیوں راہوں کھولیں دو انتے مانا جا کچھ اتراز بائن ہوں جی فیرنشل منجمنٹ ہے یہ شہن تے ٹھیک آئے بٹ سی پیکٹو پاکستان میں انویسمنٹ آنی دو سی پیکٹو پاکستان میں پروڈیکٹ آنی دو آئے انسان کافی بہتری سی پیکٹو میں چھا چھا ہے یہ بات جی گال ہے بہرحال سی پیکٹو is is coming تہنے کرے یہ کہ یہ کہ ٹیرر سٹین آئے جی کہ پاکستان جا باہر جی کہ اسٹیٹ ہی نون سٹیٹ ایکٹرز آئے ہیں وہ ہنٹے بلکل جو کوشش ہو کن پہ آئی افغانستان جو اپی سینٹر آئے ہیں this is a problem افغانستان جو اپی سینٹر آئے ہیں ان اپی سینٹر میں یہ مختلف تیشتگیت گروپس چاہے اسان جے آہ ساؤدرن ویسٹرن بارڈرز تے ہو جن یا اسان جے نارڈن ویسٹرن olion ویسٹرن جی کامیوں he سکا سکے کام رہے ہیں ان پرین yet وہ جکیام ملک میں اپرینے گے ہوں اسٹرین میں لوگ دیکھے اسқ으니까 کام رہے ہیں اسٹرین پرڑڈر میں آئی جی ہیں کہ اسان decoration جی باہے ہیں آئی اسان ان فرکسٹر ناصل دنیا میں مسیمف شام Francis dans ی شدر بنیegtرہ ٹیل سیارہ صورت اکام رہے ہیں ماہے بند جھے اس پر ایسٹرین سیاری ویسٹر پہ آئی آئیت آئیو تو جن دیکھے ان روک mom والدان پہ کترے ہدتا ہی وٹھی چکو واہے چائنیز آفیشل صاحب وزیراعظم صاحب ملاقات تھی ہے پر انہا بابت آنٹو چھاہ خیال آئیتا ہوں انہاں کی ایساں باقی داتا ہوتے کانفیڈنس میں وٹھی چھلے واہے یا ہونے انویس انویسمنٹ آلیڈی ہوں پاکستان تے کرے چکا ہے انہاں تے کو بڑے پیمانی تا ہی ایمپیکٹ پائی جی سکیے تھے انویسمنٹ تے ایمپیکٹ ہے تو کون پر بھرحال مو پہنے ہو چاہے ہوتا ہی تھوڑو فکر جو لب ہوں گڑتی جی صورت آل آہے دلکل زاہر ہے کہ رہا ملک چاہے ہوتا ہونے جا شہری ہیں دشت کا دھملن میں پہا مارجن پر ہوسر کی ہو رسندہ تا پاکستان ایکشن کرو تو کھنے ہوسر کی ہو رسندہ تا پاکستان انوالے ساں ہنجھے سیرس افرٹس آئے اگر پاکستان جو سیرس افرٹس ہوں جو کہ یقین انہیں 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 اجلاس تھی انہوں کا فیصلہ تھی انہوں میں پر انہیں مجھے 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 رائے ذاتی رائے آیا تھا جارے وڈا فیصلہ تا ملک میں کرے ہو تھا تو ہنجھے لئے ضرور ہی آتا تمام پولیٹیکل پارٹیز جیکن انہیں انہیں خیب آن بورٹ وٹھی دیشت دیشت گرزی خلاف منظم کاروائی تھے ایکشن پلان جو کو بٹھایا جو اگر بٹھا ہی چکا ہیں انہیں 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 تے امپلیمنٹیشن پوری کجے جیے پاکستان ماں دیشت گرزی پاڑ کے ونس فور آل ہمیشہ لائے وہاں پاڑ پٹھ جے تے جیے تے جو کو دیشت گرزی بج جو کو چھٹو گے ہو آئے وہ ظاہر ہے آسان جی مختلف جی کے رجیمز پاکستان میں رہی ہوئے انہیں جو سہکار رہ ہوا ہے انہیں گروپ سا آئے ہوئے آئے میں پاکستان کی چیز میں معنو پہلاں انہیں کے ہمیشہ لائے رہن کا جان چھڑی نہیں پہن دی یہ پاکستان کا ڈیسائٹ کرنے پہن پہن دوں وہ کافی تھی ہوئے ہے جنرل مشرف دہ دور کا ہاں وہاں ہے جنرل باجواز دور میں ہیں جنرل آسمونینوز دور میں ہیں کافی بہتروں اہوں ہواں کافی گروپ سکا جان چھڑے گینے پہئی ہیں انہیں کہ سسٹے میں بنیادوں تے اکڑی کال ضرور آئے ہیں تو پاکستان دعشان رکھا ڈیو آمان بالکلس وڈیو روی ٹھائی وڈیو آسان ملا رکھا رات لڈیو كڑال خاص ٹھائی وڈیو فورس کے انہیں جلالی جلالی پولٹوکٹل بیک اپ جی ضرورت ہون دیا پولٹوکٹل بیک اپ جی پولٹوکٹل پٹی آئے انہوںاؤں کے پولٹوکٹل بیک اپ جی عوام حکومت تاں جا پی ٹی آئی جا پیپلز پارٹی جا نون لیگ جا بین جا کیڑا جا اختلاف حکومت سا ہو جن ہند معاملے تھے تاں وہ سب اختلاف پاسی رہا رکھی تاں جو دہشتگردی جا معاملے تھے پاک آرمی جو بیان رہی چھے دیوائے نبابت پر انہ خالاوات آبی ڈاڑی امپورٹن گال کئی سیاسی پارٹی جو ہکڑے پیجتے ہو جن جی کا ہنے بکتی صورتحال لگی پایا ہے سامورین پارٹی جو تاں کے دہشتگردی جا حملہ تھے ان پایا ہے تہکڑے پیجتے یہ نظر اچن پائیوں تاں کے لگے پایا جی یہ مورلیس تکری بنا ہے ہن میں صرف تھوڑا پی ٹی آئی جا اشیوز آئیں تو وہ ان کے کے ٹی در کے ساتھ سن تھا پی ٹی آئی جی گورنمنٹ آئے کے پی میں بنیادی ذمہ جاری جگہ نے تاں جس ہو تو شروعاتی اتاں تھے تھی ان کے ان معاملے تے ایکشن وٹھن کھپن جا رہا ہونے جا اپولوجسٹ رہا ہے ان تالبان جا آئین بس ہے ہوتا ہونے جلائے کو نرم گوشو ہمیشہ رکھن آئین جماعت سلامی ہونے جلائے کو نرم گوشو رکھن دیا ہے تہاں جہاں بھنی پارٹین کے گورجے تہی پہ نرم گوشن میں جے دل میں تھوڑی ہونے جلائے جائیوں رکھیوں وٹھائیں انہیں ختم کرنے یاد پر ان سے کہلائیں جے کہ انہیں جو مسلوہ ہے تہاں انہیں بابس ہو کہ دی آزاد کندہ ہو جی کہ ہینیس کرائیمز میں ملوک سے رہا ہے ان مانو تہاں انہیں جا کہ دی آزاد کندہ ہو انہیں ساں انہیں جو رزلٹ پر سانگے نمیلن دو تہاں ٹھیک ہے کہ اگر وہ ڈیسیزن ور تو کوئی حکوم آتے مران خان جی تہاں اسہان انہیں ساں گالا ہیوں تہاں انہیں کہ آزاد کرنے تھا جی پاکستان میں دیسے جوا کہنا تھے ہیں انہیں جو رزلٹ شاہ ہے ساں گے اسہان جو میہمان پاکستان میں صریف کی تیری شیر جبانتی خانتہ آنے کے مارے پہ بنیا ہے اسہان جو فورس سو جی مارنگ کے مارے پہ بنیا ہے یہ کہ اگر ایندھے اسہان کے ساتھی زیادہ کام کے تہاں یہ جماعہ سلامی کے حکر پیش کے عطا زلجے پر ہاں ویل پرپیرڈ آر اوبر انسٹوٹ یا ایجنسیز ہی یہ کہ سب کچھ تھیے پایا تچھا اندر دیہن میں انہ میں تاں کے بعد نظر اچھے پائی کیا تمہا سمجھ ہو پائے تا ہی جے کہ جلا ستھے ان پائی آمیٹنگ ستھے انٹیو یاد ہوں ایمپورٹنٹ آئی نیو سب انہ جی نشاندہ ہی آئے تا ہی ریڈی آئے چیلنج جس کے مو جانے جلائے چیلنج جلائے تا ریڈی انہی کے رہے تو ہی کا وار کا دو بڑو فائرنگ تک ہاں تھی تھے یا مقابلہ تو کون تو تھے ہی بیسیکلی انٹیلیجنس بیس جو جیتروں انٹیلیجنس جو نیٹ ورکا ہے جیسے او بہتر نہ تھی دو ان میں آنیا بہتری نہیں دی تیسے ان کے روکے کون سکتا ہوں یہ ہی دنیا میں جیسے سوسائیڈ بومنگ جا واقعہ آئے نا سائی انہ کے روکان تمام تو کیوں کم آئے تاں خبر نتی پہ کہتا ہے کہ انڈیوی جو لہکڑو سنگل مانو تاں جہاں تون سو آرد بچے پہی ہیں یہاں خبر پہیاں تاں جو عورت ان جو جو بتاندوں کارچی میں کارچی میں برو واقع ہو تھے ہو چیں چینز چینی کراشی بوممار ہوئی جو چینز 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 پوڑو کارچی میں سیمیلر ٹائپ آف آہ تاں انس دنا بنید ہو تاں جگر ای کا عورت بوم مر تھی اچے تھی تاں کیوں کم آر کنی مان کی بنائی تینو انہ کیوں کیوں ذہرہ تاریو تالاشی بنائی ورد تین دیو انہ کے مانو رو من کیوں آپ نے ان میں گاڑی کے ہلے پہ ہر گاڑی کے چکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہاتے انٹریجنس بیست آف سرسسن بیگا لیا میرا لیا ہتے ہائی ڈاوٹس نے پاکستان جندر ہے کارچی میں سلپ اٹھ سیلز میں سیل پر سستان میں یا انہوں نے جاں وہ جواب جانے ناؤدن ایریا ہیں جاں کبائلی جی کے علاقے ہیں وہ تے یا کہیں یہ کنے داری تا یکینا ہائی ڈاوٹس ہیں اتے یا کہیں ان کے لکل من کا سپورٹ کن تھا سندھ میں نے سو ودیق چھولو تھا ہمیں سندھ میں تھین تھا یہ واقعہ ودیق چھولا تھا لوکل مانو سپورٹ کون دو کرے اچھا کہیں گوٹھ میں ترسیق ہون تھا سکن اتھے مانو جانے کن تھا تھا باہروں مانو پدروں تھی پہے دو یہ کہنے سانگڑ میں جانے نواب شاہ میں جانے لارکانے میں جانے کمبر میں یا انہیں علاقن میں کہیں گوٹھ میں کچھ مانو چی ترسن ہے شہر میں اپرا مانو بچکوک مانو چی ترسن تحکتم رپورٹ تھی ون دیا ہے ہتے چاہے وہ مانو لوکل مانو انہوں کے سپورٹ تھا جو ایم ایشو آئے تعدالت میں کجھل ادارت بابت مبینہ مداخلت جو الزام لگائے ہوئے ہوئے اسلامباد ہائی کوٹ جھن ججز پارا سپریم جوڈیشل کاؤنسل من ان خط جمع کرائے ہوئے تھوڑی دے رگمی اسایو بھی فٹنس کا ہے اسے تا چیف جسس او باکسان جسس کازی فائز ایسا فل کوٹ جی میٹنگ خطلب کرے وردو ہے اللہ علیہ ورلہ ورہا پس مرک عصر سوپایا تحیچا پہ ماضی میں بھی اسان کے لئے مثال اگر سنجلائے ملل پر ہے یہ کوئی پیروں دفع ہوتھی ہوائے جیسو جیکنے آمدہ ترسیس جیسے ایڑو کو بھی مثال آتاں کے سوائے حکر جیسے کو جسٹس شوکت عزید صدیقی الزام لگائے ہوئے ہو بار کاؤنسل کے خطاب کرنے انہوں سے علاوہ آتاں کے اوپن لی یا ترسیس جیسے تو کو بھی ایڑو الزام آتاں کے نظر میں تو اچھے عدالتی تاریخ آئے انہوں میں باقی شہید دلوکار علی بوتو جو جو کیس ہو انہیں جو اندر پر سبنی کے خبر آتا ہے انہیں جو جو مثال آئے انہوں میں جو طریقے سانا عدالتن انہ کے آرٹیکل تینے جو بعد میں داخل کے ہوئے آئیم جی اندر انہیں طریقے سان شفاف ٹرائل جو موقع ندنو ہے سپریم کورڈ انہیں جو برقرار بھی آگار رکھی شہید دلوکار علی بوتو جو انہوں سے انہوں سے ٹرائل جو ہے تو صحیح طریقے سان کرنے جو بھوکو ندن ہو گیا سو یہ بند سال آسان کے انہوں سے موجود ہیں پر انہوں سے یہ چھ جر جہا ہے انہوں نے آسان کے ہائی کورڈ جا یہ چھے ہی جر جن پا رہا ہی ہے جو لکھل خط آئے گجل خط یہ رکھ و دو اکڑی مجھے نظر میں تاہے کچھ جن ادارہ جو حوالے سانہ اکڑی ساہش بیٹا ہے پر انہوں نے اکڑی شہید دلوکار علی بوتو جو ساہش ہی آیا مہا فیلڈ جو کورڈ سپریم کورٹ سے ہو ہائی کورٹ سے ہو یا شریف کورٹ وغیرہ تھی تا انہوں میں ظاہرہ ادارہ آئے انہوں نے ادارہ جو مان ہوئے ہیں وہے بھی ہوئے ہیں انہوں نے کورڈ کورڈ پائنے ادارہ جلا ہے پر انہوں نے ساہش ہی ہوا ساہش ہوا ہے کہ انہوں نے سامو کائی بھی ایڈشی نہیں آئے پر ہی خط جو سامو آئے ہوئے انہوں نے سامو اچھنا کھانپو یہ آوازت ہی چکی آئے تو گجھر نجال انہوں نے دیکھا مداخلت آئے عددال کی معاملین دے اندر وہ آئے ہاں تی بیٹھی آئے آرہے انہوں نے ساہش ہی جن جو سپریم جرشیل کاؤنسل کے خط لکھے ہو انہوں نے خطہ کھانپوئے صورتحال پیدا کی انہوں نے تناہ کے بنائے ہیں اخبار میں یا میڈیا تے ریپورٹ نائے محسن صاحب انہگال کے سمجھے سکھنے دو تکل چیف جسٹسہ پاکستان کابی فائد ایساہ جسٹس آمیر فاروق جو چیف جسٹسہ اسلامباد آئے کوڑ جو انہوں نے کھے گھرائے ہوئے چیمبر میں انہوں نے تقریبا ڈیڑھ کھلاکھن ملاقات کئی انہوں نے ملاقات کھانپوئے دیکھو ہے تو بری اج سبوہ جو اسانڈٹو تھی اٹارنی جنرل آئے لامنسٹر جو آئے آدم نظیر طارق وہ کی چیف جسٹسہ آج ملاقات کرے چیمبر میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے چیمبر میں ملاقات کرنا کھانپوئے یہ اسان کے معلومات ملی ذریعن کو یہ آفیت سال اسان کے نا ہے ذریعن بٹھائیں اسان کے معلومات ملی تے چیف جسٹس جو آئے تو فلکوڈ اجراس گھرائے ہوئے فلکوڈ اجراس تقریباً چار توا چار وگے جو سمیتے ہوئے انہوں نے افتاری سان ہی وہ حل دو رہے ہو انہوں نے چاہتے ہیں تفصیلیں سامو نہ آئے ہیں پر ظاہرہ جنہیں فلکوڈ بیٹھی سپریم کو جا سمورہ چو تیرہ و چونہ جنہیں دیکھئے ہیں وہ بیٹھا انہیں جو بیانے سام پوئے ظاہرہ انہوں نے کہا ایڈی پالس میکنگ جی تگال مجھے خیال میں ذاتی جو کو مجھے رہایا انہوں نے کالیسی میکنگ جی گال انہوں نے کاؤنٹل جا میمبر ہیں وہ انہوں نے کیے داری سن اسلامباد لاہور پشابر یا سندھ ہائی کوڈ بار جی کے ججز آئے ہیں انہوں نے بھی رجی خطر جی باقاعدہ حمایت کرے چھلی آئے تانے اکتے بھی دے تاں کے کیے نظر اچھے پہ تانے آپزیویشنز مطابق چھاہی کو کیس جی شکل اختیار کندو چھو تا فلکوڈ جی میٹنگ بھی تھی آئے ایڈا تکا ودے ایک سمجھی ہیرنگ تھی آنا بانے پائی وہاں بھی لائیف جی تو ماہ اکڈی شہر کریکشن کیا نا دی تا ہو آئی ہے تک ہائی کوڈ جی ججن پاراں کاؤ بھی دین ہائی کوڈ جی مثل اندھ پشاور خیبر پکسون کو ہائی کوڈیا لاہور ہائی کوڈ جی ترابقوں کو ججن نا آیا انہوں نے جو بار کاؤنسل آئے ہیں جی مو بھی بار جا بار سپاراں کتھی آئے ہیں ایک سمجھوں جی کے ہیں انہوں نے پاراں جی کوئی آئے ہیں جی مو بھی بار کاؤنسل آئے ہیں پاکستان بار کاؤنسل آئے ہیں انہوں نے پاراں بھی پنجہ پرین تے جی کوئی آئے ہیں تو انہوں نے جی ایک زیارہ قامیٹی جی چیر میں آئے ہیں سیجنٹل فاروق نائک پنجے پرین تے انہوں نے سچویشن تے جی کوئی اجلاب گھرای ہے آنے جی نے اطا ہی اور دچھو آئے تھا وکیلن جو طرف اکھوں جنہیں عدالت جے مسان کو پریشر ہی دو آئے تو انہیں جو ظاہرہ کو نٹشل ضرور نکرن دو کو نتیجہ ضرور نکرن دو کہنے جو بھی کو نتیجہ ضرور نکرن دو بدا ہے جو دکھو ہوئے تو وہ معاملہ ہوئے وہاں سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جن پارا ایو پا جے کنڈک جے حوالے ہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے لکھے وا سپریم جیڈیشل کاؤنسل رہے دی سپریم جیڈیشل کاؤنسل رہے دیکھا پہ انہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے لکھے اپن کورٹ میں کھڑی ہے یا انہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے اندر ہی رکھی کرے انہیں معاملے کے حال سے وہاں سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے لکھے سو اوکے جاوید صاحب ماری باہدانی تران جو پوائنٹس اچھی مائیں ودیک انہیں معاملے تیسلی گالیں اسے ناظرین دیکھے شورٹ کمرشل بریک پڑھن تو ہے بریک ہاں پہ ودیک ہی جے کو ججز جو مواملو آئے اسلام آدھائے کو جے چھہن ججز خط انہاں جو سامو اچھیوائے ہوا ہے تا جے کے انٹیلیجنس جا ادھارا آئے انہاں جی مداخلت بابت ودیکنے دے گالا ہوں تو ہے کہ شورٹ کمرشل بریک ہے بریک ہاں پہ حاضر تھیا ہوں تا ویلکم بیک ناظرین سو ہن بریک ہاں گا میں سی گفتوکوں کا یوں پایا تھا جہے کہ اسلام بھاد ہائی کو جا چھ ججز آئے انہاں سپریم جڈیشنل کاؤنسل میں خط جمع کر آئے ہوئے وہ کترو سیریس آئے آجے کے الزام لگائیں اوہے گجھل ادھارن تے لگائیں تا گجھل ادھارن جی مداخلت شامل آئے کچھ ججز انہاں میں یوں بھی جان آئے ہوئے تو انہاں جے گھرن ماں کچھ کیمراز وصول تھی ہوئے محسن صاحبی کترو سیریس معامل ہوئے تمہاں کے کترو انہاں اگتے بھی دین حضر اچھیوائے ہو ہی فارمال تھی ہوئے ناں فارمال اپلکیشن آئی ہے خط سامو اچھی ہوئے جیدیشنل کاؤنسل کے خط موکلے ہوئے ہوئے انہاں جا تیکس سامو اچھی ہوئے ہوئے ہاں جیجن جو سائی ہوئے انہاں تھی وہ انہاں ڈسکس تھے پہو that's why it's it's open now that's why it's surprise تانے کا سنہاں 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 انکشاف actually حقیقت میں چاہا ہے حقیقت میں is just a normal affair بجلے ہاں ہی ہوجاتے ہوئے ہیں فارمالیاں خط موکلے ہوئے ہی آئے ہیں انہیں انہوں نے امد کا پہ آیا ہےkten ہاں ججن چھے ہیں ججن مطاف کریں it is not an ordinary thing tiyem toh کہ um جے جج لکھن پہ آسو بھرپ کورٹ جیسی کونسل کے پرنی مسرت جو گال صدی ہے ہے ہنہیں مسرت سے حل تا نکرن گھرجے نا یہ گال تا درست آیا تا ججن کے جیڑے طریقے سے آ آ کچھ گروپس ہیں مافیہ ہائیں بہت پاس آیا ہے کوڑنی دیوڈیوی بات ہے جے کہ اماندار جج جائیں جے کہ اصول وارا جج جائیں جے کہ پڑھے لکھے جج جائیں جے کہ کامپیٹنٹ ججز آئیں وہ پہنجو زمیر مطابق ہیں پہنجو کانون لاؤ مطابق فیصل کر چاہیں تھا تو انہوں کے کم کرنے دنوں نے پاکستان جی بہتری نہیں میں آئیں ملک جی بہتری نہیں میں آئیں سبنی ریاستی ادارن جی بہتری نہیں میں آئیں جی بہتری نہیں پر بے پاسے کون جی را ججز کو بھا چھ کے دکری ماں فارق سپریم گوڑ جج کو کرپشن جہ مزار نکوی جی جی جس مزار نکوی اور ساب خے کرپشن نہیں بیار نپورٹیزم نہیں بین شہن دے ان کے فارق فرق سپریم جی بہتری جی سب جج آئیں insan بہتری کم کرو ساکی من سارج پہ جی جج موجود ہوا جن چھار نکوی ان ملک سا ان کے علاوہ بیابیڑا ججز آئین جن آئین کانون کے پیرن ایڈا لاتاڑے چلی ہو صحیح وہ ججز موجود ہیں جلوفکار بھٹے صاحب جی کیس بچھاتے ہو ججز چھاک ہے وہ تانجے ساموہ سب کچھ پاکستان جی آئین کے ایک پولیڈیکل شخصیت کے جوڈیشل مردر ہوں جو کہے ہوگے ہو کون جی کانتی ہانے ونی انہیں جو پروسیس شروع تھی ہوا ہے پاکستان میں بہتری اچھانی ضرورت آئے یہ سوچن گرجیت ملک جو عوام لوڑی ہو آئے ہننن بھوگی ہو آئے انہیں سب نی آئینی غیر آئینی فیصلن کے انہیں سب نی شہن کے تو ہانے ضروری آئے تو مہربانی کر گف دنے بریک اچھا تھوڑی دیر اگم میں آؤ ارفان صدیقی صاحب کے بدھاں پہ جن جو تعلق نون لیکس آئے ہون چوان پہ پہ جیلے جسٹس شاکت عزیز وارو معاملوں ہوئے تو تین وقت بھی ہننن ججز ماں ہی کچھ ججز ہوئے جے کہ ان کے سپورٹ نہ کن پایا آئے ہاں نے ہی معاملوں سامو آئے ہو آئے تاہو کافی ایموشنل مکہ نظر آئے ہو خیر بار بار یہ کلیر بکن پایا تھا ہی کو مجھے پارٹی جو بیان کون آئے ماں ہیتے انہ خالاوہ تھی کرے گال ہایاں پایا ہو سو یہ یہ ویلیڈ ہے چو تاہاں ڈیبیٹ جو شروع گیا تھا حاضر پیریوں Nacional حاضر شکایت ہو پائیں تو آئے کرنے کیjenigen سیپورٹ کو آئے ہو ایم این 찾아 اچھی کرے خط جماع کرا ہائیں سو انہی ہی چھ اپن تھے ان میں پر اپن لازم ہے وہ اپن فرمان کہ ان فرماغ جان کو نہیں کرے ان فرماغ تھے ان تو ہاہ ہی اپن سیک کریٹ ہیں کہ آئیس ان الناس سem ک видو روح وقت ساہ ریکرپورٹیں تم دantu compte میڈیا دے کیئے پریشرین دو آئے ہیں ججن دے کیئے پریشرین دو آئے ہیں سیاستدانہ دے کیئے پریشرین دو آئے ہیں اسیو چھا ہے آہ شاید خاکان عباسی صاحب ہیں بیا کچھ پلیئرز مہترمہ بینجر بھٹو صاحب آہ بھی پہنچے شہادت خانگ میں کچھ وقت انگ میں گال کہی ہوئی وہ بھی تانک ہے ریکنسیلیشن میں ریکنسیلیشن میں ونجھنو پوندو ہاں چھ سات مہترمہ یو چائے ہو ریکنسیلیشن میں تانک ہے ونجھنو پوندو شاید خاکان عباسی صاحب زور دیت ہو نیگالتے ہیں آگون وزیراعظم پاکستان جو دو وہ چھوکتے ہیں مصرک کو یہی کون تھی تھا تانک ہے ریکنسیلیشن میں ریکنسیلیشن کمیشن بنو پوندو سیدہ سب درین ہو چن سب اسٹیکھولڈر جی کے پلیئرز ان پولیٹیکل نون پولیٹیکل اسٹیٹ ایکٹرز نون اسٹیٹ ایکٹرز جی کے با سانچے سسٹم میں انوارلن مانو گروپس ان پولیٹیکل پارٹیز ادارہ سب اچھی وین ان میں پہنجاب کن فیس کن جی کے جی کے غلطی تھی انہیں ملک ساں سای ویدے انہوں سو ستیتہ لنگا بٹھی انہوں ستیتہ لنگا جی کے غلطی تھی انہوں کو انفول کن کھولن چاہتے ہو محمد علی جنہ صاحب 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 صاح ان ملک جہاں ہلا ان چائن تھا ہن ملک جہاں بہتر طریقے سا ہلا ان چائن تھا ان مانن کھے ریلیف دین چائن تھا ان سب نی مانن کھے ان جل ہے مان سمجھو تو مجھ ہی بھی ذاتی رائی ہے تاہاں کھے ریکنسیلیشن کمیشن میں بنجھو پوندو وہ سب دنیوں ویہن کہیں چاچا غلطیوں کئی ہونے ادارن انڈیویجولز پولیڈیکل پارٹیز ادوان بنکل سیچویشن کو نا اینا تھی ہونے کیا ماند تو تو لیے لیلا دا سان کے بودھائی ہے ساوت افریقہ میں چاہتے ہو ساوت افریقہ میں جکو بھی ہوتے 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 مکہ بھی مانان تھے گورنے چی ظلم کے ہو آئے سال کندہ رہے ہیں داہ کندہ رہے ہیں آخر میں کو کھے کے سزاؤں کون نہیں ہونے انہوں نے ریکنسیلیشن کمیشن تھائی انہوں نے ویٹھایا ہے سب ایڈمیٹ کہیں کہ ہی غلطی ہوتی ہوتے ہیں مانو ماریا سی ہی ہی تراغ گم کے آسی ہی ہونن سجو ریکنسیلیشن کمیشن ٹائو اے انہیں کھا پو مانڈیلا کے پاور میں آندا ہوں انہیں کرے تب مانڈیلا نیلسن مانڈیلا جیڈے مانو وہ سب نی کی ماف کھے ہو اوہ تے دوریوں کھیر کھنڈ تیوں انہوں چے ہو بابا ٹھیک ہے ماف کھر اکتے لو جگر ملک کی اکتے ہیں نا رو آج ساوت اوپری کا اکتے ہیں لے پیو بجائے آسان انہیں سجن ماملن کے وری روز نئے جھگڑے میں پہجی ونجوں آسان کے ریکنسیلیشن کمیشن آئین ٹوڑن وارن کھر جوب حساب تھی انگور جی دوران آئین ٹوڑن سب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب اسنسنگر ٹیلی فون لائن دے موجود ہیں جنر طالب نون لیگ سامبے آئے سو اسلام علیکم یاسین صاحب امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی تو آپ آج اس بڑی خبر کو یا اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے observe کریں اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے ججز نے جوڈیشنل کنونشن کا مطالبہ کر لیا ہے اور یہ آپ کی نظر میں معاملہ کتنا سیریاس ہے اور کتنا آپ کو آگے تک یہ جاتا بات دیکھ رہا ہے اور جو آج فل کوٹ کال کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس کا کہہ نتیجہ نکلا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے الگیشن اس سے پہلے بھی لگتے لئے ہیں اور جب سے شوکر صدیقی صاحب نے جب آج رہوں سے راست ایڈرس کتے ہوئی یہ بات آیا کہ میں آپ نے مہا کو گوا بناتے چکا ہوں کیونکہ اس نے اس طرح سے مطلب منبول کیا یہاں کہ نواز صدیق اور ماری نواز صدیق میں ہماری ملوی کے مطابق دیکھیں تو اچھلی ہونا یہ ہے کہ شوکر صدیقی صاحب کے ان ملگامات کے بعد اس وقت کی ادلیہ کے ایک ہی یہ جنہداری بنتی تھی کہ وہ خود ہی طور پر انکواری کھول کرتے اور ان معاملات کی طے پر کچھنے کی کوشش کرتے جو نہیں کیا دیا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ پرسن پرسن جو بڑے لوگ ہیں ادلیہ کے معاملے میں مطابق کرتے ہیں اور چیزے سے پرسپان نشیم حسن شاہ کے بیان کے بعد جب انہوں نے بڑوں کی اس کے پرسنے یہ کہا کہ اُس خیش میں ہمارے سے پرسر تھا اور ہمیں پرسر چاہتے اندر دیا اس حقیقت پھر تو آپ انکوار نہیں کر سکتے ہیں کہ ادلیہ کے اندرونی معاملات نے اس کے پہلے بھی مقابلت ہو کی رہی ہے آدھ بھی آدھ بھی ہو رہی ہے پہلی دفعہ یہ جیسہ ابان نے یہ لیکتا دیا اور انہوں نے بھی ادلیہ کے اندرونی معاملات لگائے ہیں ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سپریوکورٹ سے چیزے میں پھولکورٹ میٹنگ کلائے اور پھولکورٹ میٹنگ میں جو خص لکھا گیا اس کو کنشیڈر کیا گیا اب پھولکورٹ میٹنگ سے اندر کیا ساکتا ہوا اس کے مطالق خلال تمہیں سکھ کرنے کی بجیت میں نہیں ہوں اچھا تو اب بعض چیزیں جو حقائق ہیں ہماری کمزوری یہ ہے ہمارے ازاروں کی کہ جب کوئی ایک ازارہ اس کی دوسرے ازارے سے خطاب کو ایام لگا سا ہے کہ یہ ادلیہ کے لئے مداری بنتی ہے تو اس پر انویسٹیگیشن کریں پرمیشن بنائیں اور پرمیشن بنانے جب آپ یہ صحیح کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا پوزشن رکھ جا نہیں ہے وہ بات سے پہلے نہیں نہیں اور جب سے شوکر صدیقی کو وہ جو انصاف پرام کیا گیا وہ ان کے جب ریٹائرمنٹ کی ایج گزر گئی اور اس سے بعد ان کو آپ نے دوبارہ پہل کیا اور یہ کہنی کیا آپ نے کہ ان لوگوں کو بھی کسی نے نمور کیا یا نہیں کیا یہ اکشد مالک کا جو معاملہ ہے اکشد مالک نے جو بچ کہا اس طرح ہماری ادلیہ نے اس چیز سے نشیف کیوں نہیں کیا اور اب آج ایک اچھی سٹیج آگئی پاکٹان نے کہ سلام آگئی پاکٹ کے چھے ججز چھے ججز نہیں کہ ہمارے معاملات میں مدابل کی جاتے ہیں صحیح تو اس میں جو دیشل کنیشن کا جو مطالبہ ہے سر وہ اس پہ ایک انکواری ہونے چاہیے ایک انکواری ہونے چاہیے اور یہ دیشنہ سے یہ کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں جیسے بھی ہمارے ادارے تباہی بروادی کی طرف جا رہے ہیں تو مزید اس طرح کی جو سوشیال پیدا ہوگی ہمارے ادارے پاکٹ کنیشن ہونے چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انکواری کمیشن لیکن ایک سوال کا جواب دیں جیسے انکواری ہونے چاہیے اور سوام باہر اس پیشن جو آپ نے دیکھا ہوگا شکل پورٹ باہر باہر پانسل ہم نے سب دیں یہ کہا کہ ادلیہ کی ازادی سے کسی قسم کی آنٹ نہیں ہونے چاہیے ادلیہ کو مکمل انڈیپیننٹ ہونے چاہیے انڈیپیننٹ ہی ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور کوئی ادادہ اگر ان کے ذاتی معاملات کے اندر میں داخل سکتے ہیں تو اس کی باقیدہ انکواری تو آپ کا یہی کہنا ہے کہ انکواری کمیشن بننی چاہیے لیکن جو آج فل کورٹ کی یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ابھی دک سامنے کیوں نہیں آیا کہ کیا باتیں ہوئی ہے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا کیا سامنے نہیں آیا جیسے ہی آج فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ابھی دکھ سامنے نہیں آیا کہ کس پہ بات ہوئی ہے کس نتیجہ پہ پہنچ گیا ہے انکواری کمیشن بنے گی نہیں بنے گی یا جو جڈجز کے مطالبات ہیں جڈیشل کنونشن بنانے کی وہ بپڑا ہوئی ہے پہلی یہ پہلیں کہ آخر مستفقہ طور پر اس نمباد آئی کورٹ کے 6 جڈجوں نے یہ خطوں لکھا جلیں یہی بتاتے ہیں جیسے ہیل جسے پہ دستاد نہیں ہیں جیسے غلسن کے دستاد نہیں ایک دو اور جڈجز کے نہیں ہیں دستاد ہیں جس میں سے 4 جنیئے سے اگر 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 کے ساتھ کسی قسم کی شرف سے کوئی دباؤ آیا ہے اور وہ ان کا اظہار کر رہے ہیں تو میرے نظر کے مجھے اندازہ ہے کہ جو آج سپریم پورٹ کے فون کوٹ مٹنگ ہوئی ہے ہرنبل جڈجز کسی نہ کسی نتیجہ پہ پہنچے ہوں گے اس پہ ایک جوروڈکشن کمیشن بنا دیں انکواری اوڑ کر دیں کہ وہ کان لوگ ہیں تو آپ کا مجھے اندازہ مداخل کر رہے ہیں بلکل مداخل کر رہے ہیں میرے ناوڑ بلکل بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم کا ٹائم کی موچ باری مچ پور ٹائم آؤ ناظرین تے ایک شورٹ کمرشیل بریک مدانا اسے این بریک خان پوئی جی انتیا ہوں انٹرو میں چاہیو تا اہے ایک ایکسکلوزیو خبر آجی کا بریک خان پوئی ایسا تمااجیا رکھنا اسے جوڑیا رہو میں حاضر تھے ہوں تاکا شورٹ کمشور بری کھاپوئے بلکم بیک ناظرین ایک ایکسکلوزیو خبر تمہاں کسی جانا بنیو پایا تھا تھوڑی تھوڑے دیاں میں ایسا ایف سی جو اجلاس تھانا بنی پایا آئی انبابت اسا محسن صاحب کم پچھنا سی تو نمبر کےڑی ایکسکلوزیو خبر آئے تو سندو جی کسمت جا کےڑا آخر فیصلہ تھانا بنی پایا چھا ڈسائی تھانا بنی پایا آئیں انہوں ساؤنن فیصلن سام سندو کے نقصان پہنچند ہو یا فائدہ پہنچند ہو جی محسن صاحب چھا خبر آئے تمامت اسا ایف سی کی بات ہی کریں جی لیلا سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل جی کا پاکستان میں اٹھائی وائی ہوئی جی گزرل پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آہ انہیں جہاں نے نتیجہ سامو جانا شروع تھی آئیں نتیجہ میں یوں آئے تا ہکڑا اجلاس گھرا ہے ونجھے پہ ایس ایف سی جو وچیز نائن تھ ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس جکو آئے تمام اہم فیصلہ تھی نائن یہ ایمپلیمنٹیشن جی ایک رو فورم آئے جکو فیصلہ تھا ہوتے ایس ایف سی مختلف وزارتوں انہوں پہ ایجنڈا ایٹمز مکلی آئیں ٹریڈی اجلاس جاری رہندو جو فائنل ڈیٹ انجان آئی آئے ٹریڈی اجلاس جاری رہندو انہیں ٹریڈی اجلاس میں باقی تے پندھرہ منسٹریز جا انہوں میں فیصلہ آئیں آئیں پر جکے اہم انہوں میں سندھ متعلق جکے گھور تھی دا ماں فیصلہ ہونے تو چمہاں یہ تے گھور تھی دو وہ فیصلہ کو جھن رہی تا ہے آئیں جو آئیں جو آئیں ماں ون فوری سیم آئے جے میں انڈسٹریز ڈیولوپنٹ متعلق انڈسٹریزڈیز کے واتھی واتھران متعلق آ سوبہ وفاغ کے اختیار دین دا انہوں متعلق غورت تین دوتے ان میں کو ون فوری سیم کے انفورس کا جا آئیں جی آئیں جے آئیں آئیں jajaa ریکی تنگ تر تھو سوبہ پہن جہا اختیار دیندا آنے دیند Sketch and essay جلاس میں باقی تھ إن اجلاظ میں جہاں جو گرین آئٹ آئے ہیں انہیں علاقہ میں جتے لیس کرے سکتے تو جے کہ کانونی توڑتے لیس کرے سکتے تھے جو گرین آئٹ آئیہ آئے ہیں جو گرین آئٹ موجود آئے ہیں وہ جو گرین آئٹ آئے ہیں انہیں شخص ایڈ فر Bird کو گرین آئٹ تے سیڈ اپ کاری جے حوالے سے ہت می فیصلہ تھی جلاس میں جی کارونج ہے جی گرین آئٹ فیصلہ دے انویس منٹ ہے یہ فورم غور کندو انہیں کہا پھو کراچی جو بھر پاسے میں اٹھ ہزار بسو باوی اکڑ زمین گھری ہوئی آئے کراچی جو بھر پاسے میں اٹھ ہزار بسو باوی اکڑ زمین وفا کے دنی ہوئی آئے اندہ سیڈ اپ کاری جب مختلف آپشنز تھے گھوڑ تھیں تو چھان میں چھان آئے جانا فیصلان جی خبر کونے موقع اسٹیل مل جی جگہ زمین آئے جگہ اسٹیل مل لائے دنی ہوئی اتھے ایکسپورٹ پروسسنگ زون ٹھایا ونیے پی آئے اتھاں جی زمین بھا انہوں کے ایکسپورٹ لائے آئے انہوں جو جو کو نیچر آئے ہوا سندھ حکومت جھاکڑ زمین سندھ حکومت جی آئے سندھ حکومت انہی جی نیچر چینج کرن چاہے انہوں سے ہوا دا تھا نیچر جی چینج کے ہو اینہ کے سنت اللہ دیو آئے ما سمجھا تو انہوں تے گال بولتی ہیں دی تے ہن اسٹیل مل جی حوالے سے ہی فیصل ہو ہے انہیں کے علاوہ وفاق پاراں جے کہ آہ جے کہ پروڈیکٹ حلن تھا سوبن میں انہوں جے خاتمے تے گھوڑ تھے ہانے جے کہ سوبن میں پروڈیکٹ حلن تھا وفاق فنڈنگ جنگے کرے تھی وہ آنے بند تے گھوڑ تھے انہیں تے بھی آہ گھوڑ تھے تفصیل گھوڑ تھے تو ہی کو جی اہم جی کہ سندھ جی حوالے ساں ماملہ سندھ مانہ سمجھا تو کہ خبر بدایا تو چھا تھے پوڑ تھے بھائے پر پروڈل میں بھی ہوتی ہوا ہے سوبائی حکومت طرف بھی ایفیڑی گرمنٹ طرف بھی انہوں ماملہ کے پبلک ڈومینڈ میں آنے جکے رو سمجھا تھا ہندانسہ سندھ کے بارو مانکے فائدہ پاکستان سندھے مارن کے فائدہ ہوا تو فائدہ نقصان بدھائن کا ان کے فیصلہ گجگو میں لکے چھپ میں نہ کرنے کا پا ہے مارن کے فائدہ میں فیصل ہوا ہے بھی گا لیا تو سندھ سرکار آ رہے انہیں کے گھرجے تاہو پہنجے جو پروینشل اسیمبلی جو فورم آ ہے یا پہنجا جے کے فورم جائیں چاہ کرنا چون جے نمائن دائیں پبلک جائیں نمائن دائیں ان کے تھوڑا مارن کا تجویز وٹن مارن کا گرجی ہے تمام جلدی میں تکڑ میں کم تھی سکے تو ان میں جی کہ سندھے مفادہ فیصلہ ہیں ان کے رنکار کن دوتا ہے فیصلہ رات پیٹ میں آڈیننس آنا وجہاں تھا رات پیٹ میں فیصلہ کا آنا وجہاں تھا سندھے مفادہ خلاف تو ظاہر مانو سوال اتھا رہی دا اچھا سندھ میں انویسمنٹ جی تمام گھنی ضرورتا ہے اسان کے ایک سندھے شہرن کراچی سمیت انہیں انڈسٹری بھر پاسے میں لگے تھی بلکل سوٹھی گالا ہے پر ایشو آئے تا بین شہرن میں انڈسٹری لگے ان جی متعلق کو فیصلہ ہو سانگی نظر کون تو چھے زمینو ڈینڈ جا کارپورٹ ایگریجیل فارمنگ جی گال کہیا سندھوں کو مدھانے کو فیصلہ ہو تو اسا کندہ سیں ہکڑی اہم گال مکہور میں نظر آئے تو انتے کترو فیصلہ کندہ سندھوں کو مدھانے کو فیصلہ ہو سانگی ہمیں بھی ہوندہ سندھوں کو سانگی مدھانے کو فیصلہ ہو تو خیر رہا چاہیے سوکو مدھانے سندھوں کو مدھانے کا زیادہ سکتا ہے جی بلکل نالیج میں آئے میں جو جو اجلاس تھیوں میں سب نے چیف منٹر میں شامل تھیا انہوں نے اچھا انہوں نے سب یہ پروسیس میں بھی اہم گال دنگ بدھائی نہ لیلا ہی جو اجلاس چھانے پہ وہ ہن میں سندھما کوب وزیر وفا کی وزیر زہر آئے کون ہکڑوں مانو تے ہن دو ان جو نالوہ چیف سیکیٹری صاحب آسف حیدر شاہ صاحب انہوں نے سندھے متعلق پنچھے آئٹم اہم کے جب آئٹم آئٹم ان تا چیف سیکیٹری صاحب کے سپورٹ ملی آئے سندھ گورمنٹ طرف آئے داران طرف آئے ان کے بریف کے ہو جاتے ہیں سندھ گورمنٹ جو اسٹانس چاہا ہے ان کے کو اسٹانس وقت جے ان کے کو اپیین بل کجے آئیں جے کے نسان جے فائدے میں شہی ہونے ضرور گال کردے پر وہ بدھائی دے سے چاہ فائدہ ہیں فیصلہ تھی وجہن تھا سندھ جو کترو مفاد ہوندو یہ کمپریری ٹھانتیوں ہن میں ان جے ڈیسیشن میکنگ سندھ میں کتری ہون دی بھی بڑی گال نوکریوں لوکل مان کے کتریوں ملن دیوں ان میں سندھ جو مان کے لڑا ہوتے نویندو لوکل ایڈیاز میں مان کے لڑا ہوتے نویندو جنہا تا زمین ڈیو تا زیارے لڑ پلانت تھی ان کے نوکریوں کتریوں ملن دی ان کے ٹھیکہ کتر ملنا ہوتے ڈیولوپنٹ چھا تھی دی یہ سب شہیو سندھ جے مفاد میں ہو جان گو جان ضرور انویشمنٹ تھی پاکستانی یا انٹرنیشنل کرنکار کون تو کرنکا پر ان معاملے میں جب سب انکارو مسئلو آہو ٹرانسپرنسی آہ یہ کار نا ایس آئی ایف سی تھی اختیار کریں آئی نا سندھو کمت طرف آہاں انہوں طرف کار کلیر گالا یا اچھے کلیر بان کا شہیو دائن کرنکار کندو سندھ میں ترکی نتیش سب کرنک چاہیو تھا سندھ سرکار سنسٹیو آہاں ایس آئی ایس آئی سی جو ہی ترین نیم نا رہو جلاس ڈیسائیسیو جلاس آہ فیصلے کون جلاس آہ ان جلائے ضرور انتے کم تھی ان گو جے این جیسے کہ سندھے مان لے حق میں بہتر آہ تو وائی نا ایس آئی نا ایس آئی سی جو ترین جلاس تمام گھڑوں اہم آیا ہے پہ خبر پانی تفاقی سرکار سبن جھ وائی سا کہنا فیصلہ آہ ان میں تھے انتہا ہے کہ جی کہ محسن صاحب آہ ساکے ون وای ون یان آیا جی میں کارونجر جی گالوی سٹیل مل جو بھی ذکر ہوئے آئیں انہ ان مومن کے وٹھی کرے یا کارونجر کے سپسیفکلی وٹھی کرے ایس آن جی سمجھو جو مانوں تمام گھڑوں سنسٹیو آئے انہ میں لازمی راندہ ہو جی کرے سندھ سرکار پہ جو موقف یان آئے اتہو چھا سمجھنٹا ان کے صحیح نمونے سا ٹیکل کرے اجازت دینہ رو کے پروگرام میں اتروی اللہ حافظ